بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین قیام پاکستان سے لے کر 2018 تک پاکستان کی تاریخ میں 13 انتخابات ہوئے ہارنے والی ہر پارٹی نے ہمیشہ جیتنے والوں پر الزام لگایا اور دھاندی کا شور مچا پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ ہندوستان اور امریکہ میں بھی انتخابات ہارنے کے بعد ہمیشہ ایک کانسپیریسی ایک سازش اور ایک دھاندی کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اس کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہے جب بھی دھاندی ہوتی ہے اس ہلکے میں الیکشن کمیشن کے پاس شکایت جاتی ہے کمیٹی بنتی ہے اس کے بعد ایک رپورٹ کو مرتقب کیا جاتا ہے اور ان ہلکے کے لوگوں کو بلا کر ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں کمپلینٹس ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے اگر وہ لوگ نہ مطمئن ہوں تو وہ پھر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اگر عدالت کے دروازے سے بھی ان کو اور لگے کہ وہ مطمئن نہیں تو پھر وہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر اعتجاج کرتے ہیں اور پر امن طریقے سے حکومت یا اس وقت کی جیت ہوئی پارٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور دھاندی کا شور مچاتے رہتے ہیں دو ہزار چودہ میں موجودہ پرائم منسٹر اس وقت کے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان صاحب کو چار ہلکوں پر تشویش دی انہوں نے اس کا اظہار کیا پارلیمنٹ انکوائری کمیٹی لیکشن کمیشن عدالت اس کے بعد خان صاحب نے پورے پاکستان کے ہر شہر میں جلسہ کیا ہر جلسے میں وہ بار بار چار ہلکے چار ہلکے دہراتے رہتے تھے پھر یہ جلسے دھرنے میں ایک سو چھویس دن کے تبدیل ہوئے اور خان صاحب نے پھر اس تمام دھرنے والے پروسس کو آگے بڑھایا ہم نے دیکھا لیکن ان تمام براحل کے باوجود حکومت دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک اپنا آئینی کام اور اپنا وقت پورا کر گئی اس وقت جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے اس میں سب سے زیادہ دھچکہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو لگا ان کی اپنی آبائی سیٹ بھی گئی ان سے کشمیر کی کمیٹی بھی گئی ان کی وہ پرادو جیپ پی گئی بنگلہ نمبر بائیس گیا ان کے تمام ششکے وہ تمام جو ان کا پروٹوکول ملتے تھے وہ سب چیزیں چلی گئیں مولانا صاحب ہارنے کے بعد اب ان کے پاس دو آپشن سی ایک تو یہ کہ وہ اپنے مدرسے پر ٹائم خرچ کرتے فارق وقت میں کوئی دین کی کتاب لکھتے کوئی ریسرچ کرتے مدرسے کے بچوں کو یا تعلیم کے لئے کچھ کام کرتے یا کم از کم اس کمیٹی کے جس کے وہ دس سال تک چیئرمن رہے اسی کا نام ہی پوری دنیا میں اٹھاتے اللہ کے دین کے لئے کام کرتے تو شاید لوگ ان سے خوش ہوتے دوسرا راستہ مولانا صاحب کے پاس یہ تھا کہ وہ پرامن اور جمہوری طریقے سے انتشار کی سیاست کا فروغ دیتے جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ مولانا صاحب کا آئینی اور جمہوری حق ہے میڈیا کے رول پر اس دوران بڑی بات ہوئی دو ہزار چودہ میں بھی میڈیا دو دھڑوں پر بٹ گیا تھا ایک دھڑا حکومت کے ساتھ اور ایک دھڑا اپوزیشن کے ساتھ تھا اور حضب معمول حکومت کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں شکایات تھی کہ اپوزیشن غلط کر رہی ہے اس وقت اور اپوزیشن کو یہ شکایت تھی کہ ہمارے دھرنے کو اور ہماری پبلیسیٹی کو نہیں دکھایا جا رہا حالانکہ بینیفیشری اس وقت وہ لوگ تھے اس کے بعد وقت بدلا اور میڈیا کو آج پھر وہی کمپلینٹ ہے کہ ہمیں دھرنہ اور یہ جو ازادی مارچ کے نام پر کام ہو رہے ہیں ہمیں دکھانے کی اجازت نہیں دی جاری ہمیں لائیو کوریج نہیں دی جاری حالانکہ ہمارے پڑوسی ملک میں تقریباً 145 چینلز پر یہ اس وقت جو دھرنہ چل رہا ہے مولانا فضل اور ایمان صاحب کا یہ لائیو دکھایا جا رہا ہے اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پرائیم ٹائم کی نشریات روک کر اس دھرنے کو کوریج دے رہے ہیں یہ بات ایک بہت بڑا ایک راز کا معاملہ ہے جو کہ آنے والے وقت پر ہی کھولے گا میڈیا کے لوگوں کا اربطہ ہمیں شکریہ ادا ضرور کرنا پڑے گا کہ جو لوگ پیناڈول کی گولی اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے نام نہیں جانتے تھے اب انہیں انجائنا ہارٹ اٹیک وائد بلیڈ سیل ریڈ بلیڈ سیل تمام چیزوں کے نام میڈیا نے اتنے تواتر سے میاں صاحب کی بیماری کے دوران لیے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ نام تقریباً یاد ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور سیاستدانوں کو انہی ناموں میں سے کچھ نام استعمال کرنے پڑیں تو عوام کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی کہ انہیں بیماری کا پسا چل جائے گا کس سیاستدان کو کون سی اور کب بیماری لگنی ہے کیونکہ یہ لوگ بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کیا ہونے والا ہے اس کے لیے ہم سپریم کورٹ کے نامور وکیل علی احمد کرتے ہیں جو کہ سیاسی معاملات کو بھی جانتے ہیں اور قانونی معاملات پر ہیں ان سے پوچھتے ہیں میاں صاحب کی رہائی کے بارے میں اور جو موجودہ دھرنے کی صورتحال ہے میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد علی احمد کرت صاحب یہ بتائیں کہ طبی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد ہمیشہ ہمارے سیاستدانوں کو اور بڑے لوگوں کو ہی کیوں ریلیف ملتا ہے جو لوگ کہہ دی اس وقت بیماریوں میں مبتلا ہیں پرشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے انسانی ہمدردی اور طبی امداد کیوں نہیں آتی انصاف ایسا کیوں نظر نہیں آتا کہ امیر کے لیے ڈیفرنٹ اور غریب کے لیے ڈیفرنٹ ہے نہیں دیکھیں یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ طبی بنیادوں پر باقی جو غریب کہہ دی ہیں ان کا کیا ہوگا یہ سوال محصد جو سیولائز جو دنیا ہے اس میں اس طرح کے سوالات کبھی نہیں پوچھے جاتے ہیں کیونکہ جب بھی قید جب بھی قید میں کوئی بھی غریب آدمی بیمار ہوتا ہے تو فورا یہ سٹیٹ کی اور اس سے پہلے جو جیل کا انتظامی آئی ہے اس کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پر ساری کے سوالتے جو سب ہی سوالتے ہیں وہ اس کو مہیا کریں اگر جیل میں موجود سوالتے ہیں مہیا نہیں ہوتی تو یقیناً ریاست اور معاشرہ اس بات کا پابل ہے کہ وہ قیدی بہرحال جس کیس میں بھی اگر وہ انوال ہے یا کنکٹ ہے اس کی صحت کے لیے اس کو طبی بنیادوں پر بیل آؤٹ کیا جا سکتی ہے مگر چونکہ یہ پاکستان ہے یہاں پر جو ہے طاقتور کی بات جو ہے طاقتور کا ایکشن جو ہے وہ اندر اصل کانوی نہ ہوتا ہے تو میاں صاحب جس میں جن کو بیل آؤٹ ہوئے ہیں ان کو جو ہے تمامات ملی ہے مگر اس کے ساتھ جو ایک کہانی ہے لمبی کہانی ہے کہ کس طریقے سے وہ سارے راست اس جگہ تک پہنچے تم کانویوں کا تو ایک زبردست اثر تو ہوگا اور یقینہ ہمارے عدالتوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ صرف ہر غریب آدمی کا حق ہے اور جب یاگر کوئی وقی طبی بنیادوں پر کسی بھی غریب قیدی کے لیے کسی زمانت کی بیل کے لیے یا کسی سسپنشن آف سنٹنس کے لیے اگر کوئی درخواست لے کر جائے گا تو میں سمجھتا ہوں ہماری عدالتوں کو یا نواز شریف کے کیس کے حالے سے اس میں ہم دردانہ غور کرنا چاہیے اور یہی قانون کا تقاضی ہے اچھا علی احمد کور صاحب ابھی اس کیس کی سماعت میں جو چیف جسٹس ہائی کورڈ ہیں اتر من اللہ صاحب انہوں نے ابھی جو ریمارکس پاس کیے کہ آپ کیا مجھے ان کی زندگی کی زمانت منگل تک دیتے ہیں جس پر کال وزیراعظم نے یہ بھی کہا میں تو اپنی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس لیول پہ اس طرح کے ریمارکس عام طور پر ہوتے نہیں دیکھیں ایک لیاض سے میں سمجھتا ہوں جسے اتر من اللہ صاحب کیے بات ایک لیاض سے سٹیٹ کی اوپر حکومت کی اوپر یا وہ طاقتیں جو اس کیس میں انوال ہے ایک میں سمجھتا ہوں ایک ہلکا سا ایک تنز ہے کہ آپ لوگوں کو تمہارا سکر لیتے ہیں سزائیں بھی دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں مگر اس سٹیٹ پہ آپ ان کو عدالتوں کے سامنے کسی درخواست کے ساتھ آ کر پیش ہوتے ہیں کہ جب ان کی سب سے اہم بات یہ ہوتے کہ اس کی زندگی کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک لیاض سے ہلکا سا تنز ہے ہماری سٹیٹ پہ ہمارے معاشرے پہ اچھا علی عمد کور صاحب یہ بتائیں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں مولانا صاحب کا جو دھرنا اس وقت ہو رہا ہے بے شک ان کا آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے لیکن پاکستان میں ان کے بقول کہ اس کو کوری نہیں دیتے جبکہ ہندوستان میں تمام ٹی وی چینلز کو کوری دے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام دھرنے سے اور اس تمام سیچویشن میں کس کو فائدہ ہو سکتا ہے نہیں بات فائدہ کی نہیں ہے بات تو مولانا فضل الرحمان کا یا اس ملکے کے ہر شہری کا بشمول ہے میرے ہر آدمی کے لئے حق ہے کہ وہ اعتجاج کسی بھی ایسے لیاس ہے جس میں آئین اور قانون کے حوالے سے ان کو جو بھی ان کے حقوق بنتے ہیں اگر وہ دینے سے انکاری ہے تو اس کے خلاف تو اعتجاج تو کیا ساتھ ہے کسی ظلم اور بہنساتی کے خلاف آواز سے اٹھائی جا سکتی ہے تو مولانا صاحب جو میں کہتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اب رہ گئے کہ اگر ہمارا میڈیا اس کو کوریج نہیں دیکھ رہا ہے اور دوسری جو جو آپ نے انڈیا کا نام لیا وہاں کوریج مل رہی ہے تو چینلز تو ایسی اہم خبر کو ایسی اہم خبر کو تو فوری طور پر اچھک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تش اس چینل کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اہم خبر جو ہے وہ اپنے سامرین تک پہنچ جائے مگر اگر انڈیا کے چینلز اس کو دکھا رہے ہیں تو ہمارا سوشل میڈیا بھی کسی سے کم نہیں ہے اب پاکستان میں کنٹرول جو بھی میڈیا ہے وہ بے شک نہیں دکھا ہے اسے کوئی فرق نہیں بڑھا اچھا علی صاحب دوہزار چودہ کے دھرنے کے ساتھ جو لوگ کمپیر کر رہے ہیں اس کو اس وقت ازادی مارچ کے ساتھ عمران خان صاحب تو تمام کمیٹیوں میں پارلیمنٹ میں عدالتوں میں پیش ہونے کے بعد جا کے انہوں نے آخری آپشن یہ یوز کیا تو مولانا صاحب نے کیوں آخری آپشن سب سے پہلے استعمال کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے نہیں دیکھیں خان صاحب کے درنے میں دو درنے خان صاحب کے درنے مرکان ہے قائرون قادری صاحب بھی درنے میں تھے اس میں یہ ملک ہمارا ملک کا محشرہ لوگ سیاسی طاقتیں سب ڈیوائیڈ بہت زیادہ دیویجن کا یہ پہلا موقع کہ اس وقت مولانا صاحب کے جو بھی درنہ سمجھ لیں یا اعتجار سمجھ لیں اس میں پاکستان کی قوم لوگ شہری غریب لوگ سب یکسی ہو کر جو ہے اس کے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں اس لیے اس درنے کا اس درنے کے ساتھ کوئی کمپیرز نہیں ہے علی صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ درنہ یہ ازادی مارچ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے آپ کے خیال میں یا خان صاحب کو پریشرائز کریں گے مزید ستیفے کے لیے کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کہ آپ خیالات سے سوچ سیاسی سوچ اتفاق رکھیں یا نہیں رکھیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درنے سے پاکستان میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سے دلی آنے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ اب چونکہ میاں صاحب کی بیماری اور بہت شدت سے جو سامنے چیز آئی ہے کہ اس کی زندگی کو حطرات ہے اس حوالے سے یہ دو واقعات پاکستان کی بات کر سالہ جو سیاست ہے اور جو اس کے جو قابض طاقتیں میں سمجھتا ہوں وہ ساری گریت جو ہے ٹوٹنے کے لیے جو ہے اس میں دھرادیں پڑ رہی ہیں اچھا علی احمد کور صاحب اس وقت آپ کیا پاکستان مسلمی نون کو جوائن کر چکے ہیں کیونکہ آپ کی بڑی زبردست بھی پچھلے دنوں میں ایک تقریر بھی نظر آرتی جس میں آپ سابق چیف جسٹس صاحب کو کافی جون کے پر غصہ نکال لیتے لوگ خوش ہو رہے تھے تو اس وقت کیا آپ پاکستان مسلمی نون کے پلیٹ فارم کو جوائن کر چکے ہیں یا اپنی سیاسی سٹرگل کو اسی طرح جاری رکھے ہوئے نہیں دیکھیں میرا نیا صاحب کے ساتھ صرف وہ جو رانگ مارچ تھا بکلا تحریک میں اس میں ایک عاملہ ملاقات ہوئی تھی اور مجھے علم ہے کہ بیشت ایک سیاسی ورکر کے نیا صاحب کے دل میں ملیے بہت نرم گوش ہے مجھے معلوم ہے یا آج سے نہیں بلکہ بہت مگر وہ حضیر عظم رہے اس ملکے کرتا دھرتا رہے میں کبھی ایک کپ چاہ پینے کیلئے بھی ان کے پاس نہیں جا جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے علی احمد قرصہ کی باتیں سنی آزادی مارچ آہستہ آپ نے نیکس مرحلے کی طرف جاتا ہوا لگتا ہے اتوار بازار کے قریب اپنے سٹاپ کے پاس پہنچ جائے گا وہاں پر رہمن طریقے سے وہاں پر انشاءاللہ کچھوٹا مڈا جلسہ کر کے ختم ہو جائے گا اور پھر سیاست اور بزنس اور زندگی کا رہمن دوان ایسے انشاءاللہ چل پڑے گا دوبارہ جس طرح پہلے چل رہا تھا میڈیا کے اینکرز کو اگر ایک دوسرے کے پرگرام میں جانے کی اجازت پر غصہ آیا تو کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ ان کے ادارے جب انہیں منع کرتے ہیں کہ کسی سوشل میڈیا کے پرگرام میں جا کر نہ بات کریں تو وہاں پر بھی تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے ٹیم سیبی کازمی کے ساتھ اگلے پرگرام تک لی اجازت دیں خدا حافظ